آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سبزر کمپنی کی طرف سے آنے والے تریفلا کیپسول کے بارے میں بات کریں گے تریفلا جو ہے یہ آپ کو جوز پاورڈر مطلقی چورن اور کیپسول کے روپ میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے لیکن اس کا کیا ورک ہے وہ جانیں گے آج اس ویڈیو میں اور یہ جو دوائی ہے یہ ایک آئیورویدک میڈیس ہے نا یونانی میڈیس ہے نا تو اس کے بارے میں پور جان کریا جب جاننے والے ہیں اسی چینل پر تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کے لئے کسی بھی طریقے سے انفارمیٹیو رہتی ہے یا مددگار ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں تک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اگر اس دوائی کے ہم فائدوں کے بارے میں بات کریں تریفلا کیپسولز کے بارے میں تو یہ جو سبزر تریفلا کیپسولز ہیں یہ آپ کے پاچن کے لئے بہت ہی اچھے مانی جاتے ہیں اگر آپ کو پاچن کی دکت پرسانی ہوتی ہے آپ کو کھانا پچانے میں دکت ہوتی ہے آپ کا جب کھانا ٹھیک سے نہیں پچھ پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ صبح کا کھانا آپ کو سام تک ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سینے پہ ہی دھرہ رہ گیا ہے آپ کا صحیح سے کھانا نہیں پچھ پاتا ہے تو آپ کے پیٹ میں چوبان گیس جلن کٹی ڈکھا رہے آنا ایسی دکت گریٹ ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لئے تریفلا کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے سبزر تریفلا کیپسولز سریر کو ڈیٹاکس کرتا ہے پاچن کے لئے اچھا ہوتا ہے ہائی بی پی میں اثردار ہوتا ہے توچہ کے سنکرمن سے بچاتا ہے پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے ویٹامین سی بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی میں صدہار کرتا ہے ہلکا روچک ہے اور کبج میں لابکاری ہوتا ہے اگر آپ کو کبج بھی ہو جاتا ہے کبج کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو لیٹرنگ آنے میں دکت ہونا آپ کے پیٹ میں ایٹھن ہو جانا ایسی دکت پرسانی ہوتی ہیں تو اس کو کبج کہتے ہیں آپ کی لیٹرنگ صحیح سے آنے میں یہ مدد کرتے ہیں سبزر تریفلا کیپسول میں کیلسٹرول کم کرنے کی سمتابی ہوتی ہے لیور وکاروں کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے لیور وکار کے علاج میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرتا ہے سبزر تریفلا کیپسول سریر میں ہیمو گلوبین کے سطر کو بڑھاتا ہے سریر کی صفائی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے سبزر تریفلا کیپسول ایک ہلکا روچک ہے اور کبج میں فائدہ مند ہے اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے جو جک ہو کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس دوائی کے اندر آپ کو جتنے بھی انگریڈینٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہ سارے انگریڈینٹ سے ہوتے ہیں وہ سارے نیچرل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اگر آپ اس کو جmbہ سمیں تک کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کے عمر کیا ہوگا یا آپ کے ممی پاپا کیا ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے 55 کے قریب ہو جاتی ہے پچن کی دیکھت پرسان جاتی ہے گیس کی دیکھت پرسان جاتی ہے گیس کیا ہوتا ہے ان کے سریر میں کہیں پر بھی گھچ جاتی ہے تو ان کو دیکھت پرسانی آنے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے یا ان کو لیٹرنگ آنے میں بہت دکت ہوتی ہے تو آپ ان کا استعمال کروا سکتے ہیں ان کو اس کا آپ کو گوئی سائیڈ فیکٹ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا اگر وہ اپنے اگر ایک سال دو سال یا تین سال تک بھی اس کا استعمال روجانہ کرنا چاہتے ہیں تو بے ججے کو گو گئے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کے لیے نہیں ملنے والا ہے اور اس دوائی کے آپ کو جو ڈوزز لینے ہیں وہ بھی بہت تیزی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے صبح اور سام دو بار آپ کو یہ کیپسلز کھانے ہیں اس سے زیادہ بار آپ اس کو مت کھانا اگر اس سے زیادہ بار آپ ان کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کر یا حکیم کے پاس جا کر اپنی کنڈیسن دکھا کر اپنی کنڈیسن کے حساب سے اپنے ڈوزز بھی بندوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ دوائی آپ کے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور پہ آپ کو پروائیڈ نہیں ہو پاتی وہاں پر نہیں مل پا رہی ہے تو آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر کے مانا سکتے ہیں جیسے کی ایمیزون فلیپ کارٹ وان ایم جیسی ایسی بہت ساری آن لائن سیٹس ہیں جہاں پر آپ کو یہ دوائی پروائیڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس دوائی کے بارے میں اور بھی عدیق جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے اس دوائی کے بارے میں اور عدیق جانکاری بھی جان سکتے ہیں اور اسی نمبر سے آپ کال کر کے اس دوائی کو گھر بیٹھے بیٹھے آرڈر کر کے بھی آپ مانا سکتے ہیں